علاوہ کھیرے میں سیلفر، مگنیشیم، پوٹیشیم اور سلیکون وافر ملکتار میں موجود ہوتے ہیں کھیرے کے استعمال سے جلد کی قدرتی نمی برقرار رہتی ہے اور کھیرے میں چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کی خوبیاں موجود ہیں کھیرہ کیونکہ جلد کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ جلد میں چلد ناہب کو بھی رکھتا ہے اور کھلے ہوئے نساموں کو بند کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور جلد سے جھوڑیوں کو دور کرنے کے حواس بھی رکھتا ہے جلد کے دعو دبے دور کرنے کر کے انہیں جازب نظر بنانے کے لیے اسان سا گھیلو کھیرے کا ٹوٹ کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو جلد فرق محسوس ہوگا اور آپ کو یہ ماسک بھی پسند آئے گا کیونکہ گرمیوں کے لحاظ سے بھی یہ بہت اچھا ہے تو اس ماسک کو اس فیس پیک کو بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضوعت ہے اس میں آپ کو چاہیے کھیرے کا جوس دو کھانے کے چمچ دودھ دو کھانے کے چمچ اور ارکے گلاب ایک چوٹھائی چمچ بنانے کا اور اسمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کھیرے کو قدو کش کر لینا ہے اور کسی مرمل کے کپڑے میں اس کو ڈال کر آپ اس کو نچوڑ لیں اس سے آپ کو کھیرے کا رس مل جائے گا پھر پیالی میں آپ کھیرے کا رس دودھ اور ارکے گلاب ڈال کر اچھے طرح سے مکس کریں اور اس امیزو کو اپنے چہرے پر پندہ منٹ کے لئے لگائیں اور پھر نارمال پانی سے آپ اس کو دھولیں بہترین طریقہ لگانے کا یہ ہے کہ آپ کھٹن لیں کھٹن کو اس مکسٹر میں اس میں ڈپ کریں اور اپنے چہرے پر اسے مساج کریں پندہ منٹ کے لئے کیونکہ کھٹن کی مدد سے ایزیلی آپ اس کو مساج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لیکوڈ فارم میں ہوگا جو کہ فنگر سے یا پھر کسی بھی برش سے یہ اتنا اچھا نہیں لگے گا تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کھٹن کو لے کے اس میں ڈپ کریں اور اپنے چہرے پر اس کا پندہ منٹ کے لئے مساج کریں ہفتے میں دو بار اس کا استعمال کریں چہرے کی جل ملائم اور شفاف ہو جائے گی آپ کے چہرے سے داگ دبے بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کے سکن بھی گلو کرنے لگے گی گرنیوں میں ایک سر ہوتین اور ملدوں میں سکن برن کی شکایت ہو جاتی ہے اور کھیرے کی استعمال سے آپ کے چہرے کے جلد پر جو جلے میں نشان ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اپنے چہرے کو شدید موسمی اثرات سے بچانے کے لئے ہم ممکن کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا بیوٹی رائٹ ہے اس کے علاوہ آپ سکن بلوک لگا کر باہر نکلا کریں اس سے آپ کو سن ریز کم افیکٹ کرتی ہے آپ کی سکن کو اتنا وہ افیکٹ نہیں کرتی ہے اگر آپ سن بلوک لگا کر باہر نکلیں گے اور دس سے آٹھ بلاس دن میں پانی ضروری پیئیں اس سے آپ کی سکن بھی اچھی رہتی ہے اپنے کھانے میں سلاعت کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور فریش ویڈ چیبلز کا استعمال کریں اور آپ کی سکن اچھی رہے گی سو فرنس یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان سستی اور پائدار سی ٹپ ان ٹپس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اتنی مہینب سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک کو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو فیٹ کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ